موسیقی موسیقی اس کی ایک بہت امپورٹنس ہے اور وہ امپورٹنس سب سے بڑی یہ ہے کہ we feel کہ بلوشتان کا جو ایک آنے والا دور ہے بلوشتان کا جو آنے والا وقت ہے یہ بہت ریلیٹ کرتا ہے بلوشتان کے اس یوٹ کے ساتھ جو ابھی یونیورسٹیز کالجزز اور سکول میں پڑھ رہے ہیں بلوشتان نے ماضی میں بہت سارے اپس این ڈاؤنز دیکھیں اور یہاں opportunity of education اس لحاظ سے نہیں ملی جس طرح شاید ہم کسی اور صوبے میں جاتے ہیں اس کی reasons اس کے dynamics بھی ہیں اس کی پسماندگی بھی ہے اس کا ایک بہت بڑا صوبہ بھی ہونا ہے اس کی بے روزگالی بھی ہے اس کا backwardness بھی ہے اس کا access بھی ہے یہ بہت سارے elements ہیں جنہوں نے جمع ہو کے بلوشتان کے اندر ان چیزوں کو حاصل کرنا تھوڑا مشکل بنائے بنسبت دوسرے علاقوں پر لیکن اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت چیزوں کا یہ بہت سارے چیزوں پر جب سوچ کی گئی تو ہم یہ belief کرتے ہیں کہ بلوشتان کے اندر اگر صحیح قسم کی prosperity آنی ہے اور اگر بلوشتان میں صحیح قسم کی ترقی اگر آنی ہے تو وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک بلوشتان کے لوگوں میں capacity building نہ ہو اور capacity building کا ایک بہت بڑا factor اس وقت پورا ہوتا ہے جب لوگوں کے اندر basic اور higher education level ان کا زیادہ بڑا ہوئی اور اس سارے phenomena کو achieve کرنے کے لیے بہت important ہے کہ بلوشتان میں وہ academies ہوں وہ institutions ہوں وہ universities ہوں اور وہ صحیح ادارے اپنا کام کر رہے ہوں تب جا کے یہ آپ کی human resource کی بہت بڑی خیب بنے گی میں بہت congratulate کروں گا اور ساتھ ساتھ اس سارے affair کے ایک بہت بڑا credit for the last three four years southern command کی طرف سے اور خاص کر ہمارے آپ کے بہت اچھے responsible person one of the main بگری خالد صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی effort اس پڑنے کیا ہے اور اور اس بار کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ بلوشتان کے students کے لیے کچھ کیا جائے آپ لوگ پجاب بھی گئے سن بھی گئے کے پی گئے ہوں گے کراچی گئے ہوں گے universities میں گئے ہوں گے اور for the first time بلوشتان میں ایک program بنا کے بلوشتان کے students کو دوسرے صوبوں کے اور پاکستان کے دوسرے academies universities میں جا کے وہ opportunity ہم کم از کم دکھائیں وہ opportunity کیا ہم دکھائیں کہ بلوشتان کی تعلیم کا میار کس طرف ہے اور پورے پاکستان میں چیزیں کہا جائے ہیں تاکہ آپ اس benchmark کو تھوڑا وے کر کے اپنے ساتھ اس کا ایک comparison کر سکیں کہ آپ نے اپنے future میں کہا جانا ہے اور آپ کے صوبہ کس طرح جا رہا ہے in comparison to the other provinces جو اس level پہ education کو لے جا رہے ہیں اور I'm sure آپ لوگ جب اس پوری campaign میں مختلف universities میں گئے ہوں گے شہروں میں گئے ہوں گے تو آپ کا ایک learning curve بڑا ہوگا I'm sure آج کل کے youngsters کو یہ بات بتانے اور سکھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن زندگی میں جو سب سے بڑا experience جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان سیکھ سکتا ہے وہ اس وقت سیکھ سکتا ہے جب وہ اپنے علاقے سے باہر جاتا ہے students interlite کرتا ہے شہروں میں جاتا ہے professors کو سنتا ہے lecturers کو سنتا ہے academies کی faculties کو دیکھتا ہے ان faculty میں کس قسم کے بچے یا students کس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنا ایک comparison کرتا ہے اپنی university کا structure balance کرتا ہے دوسرے جگہوں کے ساتھ اور یہ سب مجبوہ حاصل کرنے کے بعد پھر ایک نتیجے پہ آتا ہے کہ اس نے اپنے life میں آگے جا کے کیا کرنا ہے and I think so it's a very great opportunity for you all یہ opportunity بلوستان میں ماضی میں کبھی students کنی گئی کہ وہ ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ دوسرے سوبوں میں جائیں system دیکھیں انہیں assist کیا جائے انہیں باقاعدہ عزت کی طرح ایک اچھے mechanism میں سہولت کے ساتھ پورا پاکستان گھمایا جائے یہ بلوستان کی history میں کبھی نہیں ہوا so you people are in a way very lucky also کہ یہ platform آپ کو ملا ہے اور یہ platform چونکہ آپ کو ملا ہے تو آپ نے اس platform سے avail کرنا ہے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے how much do you wanna avail from it اور اس پہ آپ اپنی آگے کی کیریئر کو کتنا dependent کر سکتے ہیں laptop laptop ایک بہانہ ہے students اور آپ سب سے ملنے کا اور آپ کو facilitate کرنے کا it's a great gift also it helps you out in your studies in your works in your assignments and many other things لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے it's a very small token یہ بہت بڑا token نہیں ہے لیکن یہ ایک چھوٹا سا token ہے کہ students کو appreciate کیا جائے اور ان کو main stream بھی درف لائے جائے آپ کا ایک بہت بڑا future ہے اور آپ کا future لائے کرتا ہے بدن بلوچستانی آپ بہت سارے عزلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ میں ہر قسم کے لوگ ہیں caste, language, people, district, area so ایک opportunity آپ کو ملی ہے avail کرنے سے these are the prime times of your life اور یہ آپ کا prime time ہے یہ prime time بہت کم آتا ہے جو لائیف میں یہ ساری opportunities آپ کو بار بار نہیں ہوتی ویسے for higher education for very skillful education PhD level اور اس سے آگے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے بہت کچھ ہے لیکن I feel university, college کا جوے period ہے اس میں آپ امنا future پورا determine کر سکتے ہیں کہ آپ نے لائیف میں exactly کرنا کیا ہے اور اس کی base structure اس کی strength اس کی weaknesses یہ ساری اس stage میں آپ کو بہت clearly بتا سر جائیں گی so we hope کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے young girls and boys you will be the future leading people in this province انشاءاللہ اور ممکنات بلکہ انشاءاللہ ممکن ہوگا کہ اس پورے line میں آپ نے میں سے بہت سارے لوگ شاید یہی کھڑے ہوں یہی بیٹھے ہوں اور ان ایک 5-10 years time شاید یہی opportunity آپ میں سے بھی کسی کو انشاءاللہ ملے گی to be on this podium and addressing another youth in 10-15 years time اور اس وقت شاید آپ کو تھوڑا سا realize ہوگا کیونکہ مجھے بھی ہوتا ہے ہمارے بہت سارے دوستوں کو بھی ہوتا ہے کہ کاش ہم تھوڑا اور پڑھ لکھ لیتے کاش اپنی فیڈ میں تھوڑا سا اور excel کر جاتے کاش وہ 3-4 سال university اور ڈگریانز لے لیتے اور کاش اپنی capacity کو ہم بہت اچھا کر لیتے ہمیں محسوس ہوتا ہے اور آپ کو بھی شاید ہو اور شاید نہ بھی ہو so make sure کہ کل کو آپ میں سے کوئی کسی پورڈیم پہ کھڑا ہوگا either as a chief minister or a minister as a vice chancellor as a general as a judge as a bureaucrat anybody یہ فیل آپ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ آئے کہ کاش میں university میں کالج میں کچھ کر لینا تو آج شاید پڑا اور اچھا ہوتا ہے تو آپ کو وہ opportunities مل رہی ہیں جو شاید میرے age اور مجھ سے بڑے age کے جو ہمارے colleagues ہمیں نہیں ملی آنگی ہمارے اور ان کے time میں universities بھی نہیں ہوتے تھے colleges سے ہی نہیں ہوتے تھے access to schools سے ہی نہیں ہوتا تھا technology تو بہت دور کی بات ہے یہ opportunity بھی نہیں ملتی تھی کہ کسی university ہمیں کوئی لے جائے گا کوئی ہمیں گمائے گا کوئی faculties دکھائے گا آپ کے باس ہے so do take full advantage of this اور آپ کی capacity enhance کریں کیونکہ آپ کی capacity enhance ہوگی تو اس صوبے کی performance بیٹر ہوگی آپ کی capacity enhance ہوگی whether it be a political or any field in life آپ بہتر کر سکیں گے لیکن اگر آپ کی capacity میں کمی لیشی آئے گی it will affect not only your life یہ آپ کے پورے circumstances میں آپ کے environment کو بھی affect کرے گا آپ سب بلوشتان سے ہیں آپ کا طالب بلوشتان سے ہے میں یہ نہیں کہتا کہ how well or how responsible you will be in future but prepare for it prepare yourself and prepare maybe your children also you will be having a very vast experience as compared to other students کیونکہ آپ student میں یا بھی آپ university level پہ کوشش کریں آپ لوگ میں سے جہاں excel کریں گے schooling structure میں جہاں جس کو موقع ملے کیونکہ base اور میں بہت assurity سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جتنے students بیٹھیں آپ کو feel رہا ہوگا اپنی university میں colleges میں کہ آپ کی school کی capacity کی وجہ سے آپ کو weaknesses کچھ feel ہو رہی ہیں so schooling is a major pillar of any system in the whole world اگر آپ schooling structure میں weaknesses ہیں کالج میں سکوڈنٹ جب آتا ہے وہ feel کرتا ہے کہ میں compatible نہیں ہوں دوسرے سکوڈ سے ساتھ اور کالج کا بچہ یا بچی جب university جاتے ہیں تو وہاں ان کو یہ کمی بھی بڑی ہو چاہ میبھی it can be a school it can be a union council it can be a department major focus schooling پہ ضرور دیجئے کہ بچوں کی schooling اچھی ہوگی ان کا ایک future aspect بڑا چھا ہوگا so انشاءاللہ as a government ہم پہ بھی responsibility بہت بڑی ہے کیونکہ آپ کے دل میں question ضرور ہوگا کہ this responsibility comes to us we as a government ہم کیا کریں and we very much believe کہ ہم نے education department میں بہت کام کرنا ہے اور جتنی اپنی سہولت ہماری ہے ہماری capacity ہے schooling کی یا ہمارے department میں اس کو enhance کریں so i feel case responsibility میں ہم سر میں sharing کرنی ہے اور contribute کرنا ہے another thing جو خاص کر students کے ساتھ مل کے ایک اچھا لگتا ہے کہ ان میں تھوڑا سا excel کرنے کا تھوڑا بہتر کرنے کا ایک جذبہ ہے opportunities کم ہوں گی آپ کے پاس کسی لحاظ سے جب آپ compare کرتے گوادر نے اس کا کیمپس بنا ہے اس طرح لسویلیہ کی انیورسٹی کو تھوڑا سے ٹائم ہو گیا ہے خوزدار کے اندر تھوڑی ڈیلبریشن ہو رہی ہے کوئٹا میں تھوڑا increase ہو ہے opportunity زیادہ ملی ہے اس طرح لسیرہ بار ڈیزی بیجن میں دوسرے جگہوں پہ بلشتان میں بہت سپیس ہے ہائر ایڈیوکیشن کو اور فروغ دینے کا اور اس کو آگے کی طرف لے جانے کا کیونکہ جب تک یہ opportunity نہیں ملے گی لوگ ان کے لئے جانا بہت مشکل ہوتا ہے so we hope our good wishes to all of you آپ ایک بات کا ضرور خیال رکھئے جانے کچھ فسیلیٹی نہیں ہے everybody over here as an individual آپ میں کوئی نہ کوئی ایک خاصیت اللہ نے ضرور دی ہے try to look for that try to look کہ آپ بہتر کہاں کر سکتے ہیں اچھا کہاں کر سکتے ہیں ایکسل کہاں کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کچھ لوگ کو زیادہ میند کرنے پڑے گی کچھ کھ کم کرنے پڑے ہے but do look for that thing because آپ کی اس کونٹریبوشن میں اس skill کو ڈونڈنے میں آپ سکتے ہیں آپ کوئی سکتے ہیں سکتے ہیں جو آپ سکتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ دوسرے ایریاز میں دی گئے تھے آپ کا ایک بڑا اچھا experience وہاں گزرا ہوگا آپ نے سکھا بھی ہوگا enjoy بھی کیا ہوگا that's part of your whole system کہ آپ نے education کو ایک learning process کی طرح حاصل بھی کرنا ہے کہ یہ لائف کو improve کرے but it should also improve you as a personality کہ جب تک آپ کی personality grooming میں improvement نہیں آئے گی theory and practical اپنے ساتھ ہوتی ہے so it better you as a person and it should enhance your skills also and میں آخر میں ان سب کا بہت شکر ریالہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے سارے process میں آپ کے لئے یہ laptop distributions ہوں گورنٹ کی طرف ہو IT department ہے education department ہے again the concerned authorities جنہوں نے آپ کو assist کیا ہے اور آپ کو اس پورے phase میں آپ کو facilitate کیا ہے they all deserve a big applause from your side also کہ you should appreciate them کہ یہ سارے افرٹ جنہوں نے آپ کی کیا ہے and my good wishes to all of you and thank you very much Pakistan Zindabad Pakistan Pahindabad بہت 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 بہت